اسلام علیکم ریہ سٹوڈنٹس ہوا یو آل ہوا پار آف یو بل بی فائن بیٹا بلیسنگ آف اللہ علمائی ویلکم تو مائی چینل پولی سبجیک لیکٹر سٹوڈنٹس آج کیسے ویڈیو میں میں ڈسکس کروں گی ڈیفرنس بیٹین سرچ اور ڈیسرچ بہت سارے ایسے سٹوڈنٹس ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو سرچ اور ریسرچ کے درمیان جو ہے بلکل فائن کا نہیں پتا ہوتا یا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو پتا ہوتا لیکن آج میں کچھ ایسی بیسک چیزیں آپ کو بتاؤں گی جس کے تھوڈ آپ سرچ اور ریسرچ کے درمیان ڈیفرنس کو جان جائیں گے ٹھیک ہے سٹوڈنٹس تو ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے سرچ کے بارے میں بتاؤں گی کہ سرچ کیا ہوتا ہے سب سے پہلے اس کی ایسرمالوجی یعنی یہ ورڈ کہاں سے لیا گیا اس کی ڈیویشن کے یہ لیٹ لیٹن ورڈ سے لیا گیا ہے سی کری جس کا مطب ہوتا ہے تو ٹرائول ٹھو ٹو گو آباؤٹ اور ٹراؤنڈ آباؤٹ یعنی کوئی بھی چیز ایسی چیز جس کے بارے میں ہم کوئی نہ کوئی ایک رینڈم سرچ کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس ہوتی ہے سرچ اور اس کے بعد ہم اس کی اگر ڈیفنیشن کو دیکھیں سرچ is a random process to identify something in a non-systematic manner اب یہ جو سرچ ہوتا ہے یہ ایک systematic process نہیں ہوتا یعنی ہم randomly کسی چیز کو جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ carry on کر رہے ہوتے ہیں اگر میں آپ کو ایک 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 دوں کہ جو سرچ ہوتی آپ کا موبائل کہیں کھو گئی آپ کی واش کھو گئی ہے یا آپ کی کوئی بھی چیز جو آپ آپ کی ڈیلی بیسز میں آپ کی یوز میں ہوتی ہے جیسے پین ہو گیا لائک اس طرح کی بیگ تو کوئی بھی چیز جب کھو جاتی ہے تو جب ہم اس کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں ایک سی میں وہ ہوتی ہے سرچ جیسے فور ایکزیمپل ہم کوئی بھی ہمارے پاس کوئی ٹاپک ہوتا ہے تو سم ٹائم فور ایکزیمپل ہمارے سٹوڈنٹس یا ہماری ٹیچر یا ہماری کوئی فرینڈ ہم سے پوچھ لیتی ہے کہ اسی جو اس کا مطلب کیا ہے تو اس وقت ہمارے مائنڈ میں نہیں ہوگا تو ہم کیا کریں گے ہم کہیں گے لیٹ می سرچ تو ہم گوگل کھولیں گے گوگل کے تروں ہم سرچ کریں گے تو وہ ہمارے پاس ورڈ کا میننگ بقاعدہ اس کا ایک سیمینٹک آئے گا ایک سیمینٹک اللی ہمیں ملے گا فریز فلوز ایچ ان ایوریتنگ ہر اسپیکٹ کے اکورڈنگ جیرے ہیں اس کو ڈیفائن کیا ہوا ہوگا تو یہ ہمارے پاس ہوگئی سرچ اب اس کو ایسے سمائی لیتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو ہم فائنڈ کرتے ہیں تو فائنڈ سمتنگ یعنی کسی بھی چیز کو ایک رینڈم پروسیس ہوتا ہے رینڈم لی ہم کسی چیز کو جو ہے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں یعنی ایک ہم کہہ سکتے ہیں ہمارے پاس کوئی میتھوڈالوجی اس کے لیے نہیں ہوتی کوئی میتھرڈ ہم یوز نہیں کر رہے ہوتے نیکسٹ ہمارے پاس ہے ریسرچ اب ریسرچ اس کا ورڈ اگر ہم دیکھیں تو فرنچ ورڈ سے لیا گیا ہے ریسرچ ریسرچ which means to go about seeking اب یہاں پہ اس کا مطلب ہے کسی بھی چیز کو ہم تالاش کریں گے کسی بھی چیز کو ہم نئے سیرے سے ایک نئے طریقے سے اس کے بارے میں انفرمیشن حاصل کریں گے کسی بھی چیز کو اب یہ ریسرچ جو ہے ریسرچ کا مطلب اگر ہم دیکھیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے انویسٹیگیشن کسی بھی چیز کے بارے میں ہم انویسٹیگیٹ کر رہے ہوتے ہیں ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں زیادہ سے زیادہ ہم اس چیز کے بارے میں ڈونڈ رہے ہوتے ہیں کسی بھی کیس کا کسی بھی سبجیکت کا کسی بھی فیکٹ کا ہم انویسٹیز کر رہے ہوتے ہیں اس کو ہم کریٹیکلی انویسٹیز کر رہے ہوتے ہیں اگر ہم دیکھیں تو we can also see it is a study of material and sources in order to establish facts and reach new conclusion اب کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی material کوئی بھی فور ایکزمپل ہمارے پاس کوئی ٹاپک لے جیسے کرونا ہے کرونا وائرس کی جو آپ کہہ لیں کی ویکسین جو تیار کی گئی تھی اگر ہم اس کے بارے میں ایک سروے کریں ہم سروے کریں گے اس کے بارے میں کہ کتنے لوگوں کو اس سے کرونا ختم ہو گیا اور کتنے لوگوں کو جیسے درمیان میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک رمر پھیلی رہی کہ کرونا ویکسین کے جو انجیکشن لگوا رہے ہیں ان کی ایلیٹی ایفیکٹ ہوگی اس طرح سے اور دیتھ ہو جائے گی پتہ نہیں کیا کیا سر کی باتیں جو ہوئی ٹھیک ہے تو وہ کیا کریں گے انویسٹیگیٹ کریں گے انویسٹیگیشن اس پہ ہوگی ایکسپلور کریں گے لوگوں سے پوچھیں گے سروے کریں گے اور پھر ہائیپوثیز بنائیں گے اس سے کیا ہوگا کہ ہم ایک نئے اپنے کنکلوجن کی طرف پہنچیں گے اور ہمیں کچھ نہ کچھ فیکٹس ملیں گے جس کے تھرو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آیا کہ یہ صحیح ہے یا پھر نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم ایک اور اس کی دیفنیشن دیکھ رہیتے ہیں the systematic investigation into some problem or exploring any new field is called research اوکی ہوگی اچھا آپ دیکھو for example جیسے literacy rate ہے پاکستان میں تو اب کیا ہوگا جو مطلب اس چیز پر سرچ کر رہا ہے وہ کیا کرے گا لوگوں سے پوچھے گا کہ پاکستان میں literacy rate کیا ہے ٹھیک ہے اب کچھ لوگوں کی according کچھ تو بلکل zero کہہ دیں 20 30 40 50 اس طرح سے ٹھیک ہے تو اپنی observation کے according لوگ بتائیں گے ٹھیک ہے تو جو ہے جب survey conduct کریں گے تو اس سے ہمیں پتا چلے گا کہ لوگوں کی according جو پاکستان میں literacy rate وہ کتنا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ریسرچ ہوگی ٹھیک ہے یعنی اس میں ہم خود اپنے آپ کو انیویسٹی کر رہے ہوتے ہیں یا ہم کہہ سکتے ہیں کسی بھی problem کو systematic طریقے سے ڈھونڈنے کو ہم ریسرچ کیا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جیسے ہمارے کوئی knowledge نہیں دے سکتا ہمیں اس چیز کے بارے میں ٹھیک ہے تو سٹوڈنٹ اس کے پیچھے reasons بتائیں گے کیا ہوتا ہے ان کے معنی میں کس طرح سے anxiety پیدا ہوتی ہے وہ کیا سوچ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہمارے پاس ایک pathesis آ جائے گا اور اس طرح سے ہماری ریسرچ وہ بھی کنڈکٹ ہوگی ٹھیک ہے اگر ہم اس کی example کو دیکھیں تو اس کی example یہ ہے کہ two cities کے درمیان distance کو بتانا ایک وہ example ہوگی جو میں نے korona vaccine کی دی پھر میں لیٹری ریٹ کی دی پھر میں نے آپ کو students کے exams کے بارے anxiety کے بارے میں دی اب ایک یہ ہے کہ کسی بھی کوئی کہتا ہے کہ two cities کے درمیان آپ نے distance کو count کرنا اور distance کے ساتھ ہم نے دونوں cities میں چیزیں common پائی جاتی ہیں تو ان کے بارے میں ریسرچ کرنا ہوگا تو اس کے بارے میں کوئی بھی دیکھ گا distance بتائے گا اور سب سے main بات گوگل سے ریسرچ کر سکتے ہیں کس طرح سے دو cities کے درمیان میں کتنا ڈیفرنس ہے اور گرین ڈوڑ سے پتا چال جائے گا تو اسی طرح ہم لوگوں سے پوچھ سکتے ان کی اپینین لے سکتے ہیں کہ ان two cities میں جس کا سروی کنیکٹ کر رہے ہیں ان two کہہ سکتے ہیں کہ موڈیفائی کریں کہ پائے تک پہنچ جا سکتے ہیں اس کے بعد ریسرچ کی ایک دیفنیش ہم کر لیتے ہیں نئی چیز کو اخص کرنے کے لیے ہم نئی انفرمیش ہوتی ہے اس کے بعد ایز میں نے سرچ اور ریسرچ کی آپ کو دونوں کی دے دی ہیں میں سمرائز کی ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ پسند ہے تو لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا بکوز آپ کا ایک سبسکرپشن ہمارے لیے ایک موٹیویشن ہوتی ہے کہ ہم آپ کے لیے اوز زیادہ ویڈیو لے کے آئیں اللہ حافظ